اسلام علیکم ویڈیو کیسے ہیں ٹھیک 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 ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں پاکش پنجاب ٹیلر کو تو آج ہم آپ کو بیک سیڈ میں بارڈر لگانے کا طریقہ بتائیں گے ہمارے ساتھ رہنا پوری ویڈیو دیکھنی ہے اگر سمجھ آسکے تو آئیے دکھاتے ہیں بیک سیڈ میں کمیج کی پچھلی سیڈ میں بارڈر لگانے کا طریقہ تو یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اکثر ہماری بہنوں کو بائی جیوں کو بتا ہوگا جو آسکین کے ساتھ یہ بارڈر اکثر سوٹوں میں آتا ہے یہ دیکھو یہ تین پیس ہیں ایک دو اور تین یہ بارڈر بچہ ہوا ہے یہ ہم بیک پہ کسٹمر نے بتایا تھا کہ کمیج کی بیک سیڈ میں لگانا ہے تو یہ کمیج کا پچھلی ایسا ہے تو ہم نے ادھر اس کو لگانا ہے درمیان میں یہ کمیج کی پچھلی سیڈ ہے کیا ہے کمیج کی پچھلی سیڈ ہے تو سب سے پیدا ہم کیا کریں گے درمیان میں اس کی لینڈ لگائیں گے یہ بارڈر میں آپ کو دکھا دوں بارڈر کی لینڈھ دیکھو بارڈر کی لینڈھ ہے ساڑھے انہی سینچ تو ہم ادھر اس کو نشان لگائیں گے پہلا جو نشان لگائیں گے وہ ادھر سولہ پہ لگانا ہے کتنے پہ سولہ انٹ پہ بیسے مدر مگا ہے سولہ انٹ یہ ہماری درمان واری لینڈ ہیں یہ دیکھو ہم نے لینڈ لگا دیئے سولہ انٹ پہ ابھی اس کا ہم نے جو بارڈر ہم نے چوڑا رکھنا ہے یہ چیز ہم نے لبیش ملانی ہے کسٹمبر نے مانگی ہے یہ ہے پونے دو ایچ تو یہ پونے دو ایچ ہے تقیبا یہ ابھی میں دو پر نشان لگا ابھی ادھر سے ہم نے جو دوسرا بارڈر لگانا ہے وہ ہم نے اس کا سنٹر لینا ہے ادھر ہمارا درمیان میں بارڈر آ جائے گا اور دوسرا بارڈر ہمارا ادھر آئے گا یہ دو ایچ کا سنٹر ہم لیتے ہیں یہ درمیان میں ہم لگانا ہے سبہ دو پر نشان لگا دیا ہمیں اور ادھر بھی یہ سبہ دو ایچ پر نشان لگایا ہے سبہ دو پر اور ادھر سے بھی سبہ دو پر لگانا ہے اور اس کی لین اس کی لگائی تھی ہمیں کتنی لین سولہ انچ اور اس کی لین لگائیں گے ہم تقریب بنو یہ لگائیں گے پندرہ انچ کتنی پندرہ انچ یہ پندرہ انچ پہ ہم نشان لگا دیا اور ادھر بھی پندرہ انچ پہ نشان لگائیں گے ابھی اس کی لین لگائیں گے اس کے اوپر یہ ہمیں لین لگا دی اور ادھر بھی لین لگا دیں گے یہ بھی ہمیں لین لگا دی یہ ہمیں تین لین لگا دی درمیان پہ کتنی لین لگائی ہے سولہ انچ اور ادھر کتنے لگائی ہے پندر آنچ اور ادھر بھی پندر آنچ لگائی ہے ابھی یہ ڈیزائن بن جائے گا اس کے اوپر ہم نے بارڈر لگانا ہے یہ بارڈر ہمارا لمبا آئے گا یہ اس سے کم آئے گا پھر یہ بھی اس سے یہ چھڑ گا یہ دونوں برابر آئیں گے درمیان بڑا ہوگا ابھی بارڈر میں بتاتا ہوں کیسے کاٹنا ہے اور کیسے لگانا ہے جو وائل لکی رہنے اس پہ ہم نے کٹنگ کر لینی ہے اور اس کو بھی وائٹ پہ کٹنگ کر لینے یہ ہمارے تین برابر بن جائیں گے یہ ہم سیٹ پہ لگا دیں گے درمیان برابر ہم درمیان میں لگا دیں گے تینوں ایک جیسے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے پہلے اس کو آپ نے اس طریقے مار لینی ہے درمیان سے چھوٹ چھوٹ ٹکے دی دینے سیڈو سے سیڈو سے چھوٹے چھوٹے آپ نے ٹکے لگا دیں گے دونوں طرف سے ٹکے مر لگا دیں گے ابھی اس کو شاور تھوڑا مال لیں گے پانی لگا دیں گے ہمیں درمیان میں یہ برٹر لگ رہے ہیں دیکھوئے جیسے سیڈو سے ہم نے فولڈ کرنا ہے ابھی دیکھو ہمیں اس کو اس کے ساتھ اس کو ہم نے فولڈ کرنا ہے ابھی دیکھو میں آپ کو دیکھا جو آپ نے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھو یہ وائل لگی دیکھتے ہیں نا یہ وائل لگی چھوٹ چھوٹی وائل لگی نظر آتی ہے آپ کو اس کے ساتھ ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے دیکھو ہم نے فولڈ کرنا ہے ابھی دوسری طرح سے بھی ایسے کرنا ہے دوسری ابھی دیکھو یہ جدر یہ کالا ختم ہو رہا ہے نا بلیک دیکھو یہ دیکھو جو لین ہی بارڈر ہے بارڈر کے ساتھ ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اس طرح سے اس طرح سے اس کو پان لگا دیں گے تاکہ یہ صحیح ترکی سے بیٹھ جائے دیکھو چھوٹ چھوٹی وائل لگی نظر آ رہے آپ نے اس کو سی کر لینے تاکہ یہ وائل لگی نظر نہ آئے دیکھو جائے 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 ابھی اس کو اس طرح ہم ادھر سے اس کو پولڈ کر لیں گے آپ ایسی بھی کر سکتے ہیں ادھر کو ادھر میں بان دے دوں آپ کو دکھاتا ہوں ایسے اپنے درمیان میں اس بان دے دینی ہے ابھی اس کو میں درمیان میں آپ کو ٹکا لگا دینے ایسے ابھی اس کو آپ نے ایسی بھی آپ اس کو پولڈ کر سکتے ہیں دیکھاتا ہوں آپ نے ایسے بٹھا دینے موسیقی 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 دیکھ سکتے ہیں کہ درمیان وہ ہے لمبی اس کے بعد یہ سیڈوں پر لگانی ہے ہمیں اور یہ ہم نے جوڑ لگائے ہیں کپڑے میں یہ بیک سیڈ پر ہم نے مگزی لگانی ہے تو مگزی کو آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو دیکھو یہ پھولوں اس کے لینے جو ہیں رخ اس طرح ہے صحیح تو اس کو سیدھا نہیں کٹنا ہوتا ہے جوڑ لگا کہ کپڑا کم ہو تو آپ نے اسی طرح اس کو ایسے آڑے میں کٹنا ہے ٹھیک ہے ایسے اب یہ آپ کو بتاتا ہوں کیسے کٹتے ہیں یہ اس طرح ڈبل کپڑا کر کے اس کو آپ ایسے اسی لگا دیں گے اس کے پر آپ نے کیا کرنا ہے پانے لگانے ہلکہ ہلکہ پھر اس کو اس سے لگانی ہے آپ نے آپ یہ صفائی سے کپڑا اپنے جگہ پر بیٹھ جائے دیکھو یہ صفائی سے بیٹھ گیا اب اس کے ہم کٹنگ کر لیں گے دونوں طرف سیڈے کاٹ کے میں آپ کی کتنا ہمیں لکھنے آدھی انچی میں بتا دوں کتنا آدھی انچی دیکھو آدھی انچ کے میں نشان لگا دیا اس کی اپنے لینڈ لگا دینی ہے ادھر کیا کرنے لینڈ لگا دینی ہے اب اس لینڈ پر ہم نے کیا کرنا ہے کٹنگ کر لیں گے موسیقی موسیقی یہ ابھی کٹ چک ہے مگزی کا کپڑا بھی ابھی ہم لگانے کے طریقے آپ کو بتائیں گے کیسے لگاتے ہیں یہ ہماری بیک سیڈ ہے یہ میں نے نشان لگائے تھے اس میں پر دیکھو آپ کو نشان نظر آ رہے ہوں گے جو ابھی ہم نے درمیان میں جو پٹی لگانی ہے نا اس کو ہم درمیان بیٹھیں گے دیکھو اس کو ہم درمیان رکھ دیئے اس کو کیا کرنے اس کو ہم ٹیپے پنے لگا دیں گے ادھر اینڈ پر لگا دیں گے ادھر اینڈ پر لگا دیں گے دوسری ہم پر پنے لگائیں گے یہ کتہ لگا دیا ہم نے اور ایک لگا دیں گے درمیان میں تاکہ ہمارا یہ بارڈر ہلے نا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سیڈ والا بارڈر وہ بھی اسی طرح لگانے ہیں آپ ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی آپ نے پر پنے لگا دیں گے اسی طرح ایک ادھر لگا دیں گے ہم یہ بھی آپ کو سمجھانے کیلئے میں پر پنے لگا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ کیسے لگائیں گے یہ ہمارا کپڑا آگے پچھے ہلے نا بارڈر جو ہم لگا رہے ہیں اس کو پیر پنے سے سپورٹ مل جاتی ہے وہ اپنی جگہ پہ پٹیاں برقرار رہتی ہیں سرائل لگانے میں آپ کو آسانی ہوگی میں آپ کو ایسی طریقہ بتا رہا ہوں بہت ایسان طریقہ ہے ابھی ادھر بھی اس سے کرنا ہے ادھر بھی آپ نے ادھر پر پنے لگا دینی ہے ایک ادھر رینڈ بھی اسی طرح یہ دیکھو میں نے لگا دی ہے اور ایک ادھر لگا دوں گا اوپر اور ایک درمیان میں لگا دیں گے دیکھو میں نے ایک درمیان پر پنے لگا دی ہے صحیح ہوگی ابھی آپ کو سمجھ تو آگیا ہوگا یہ اوپر سے تھوڑا تھوڑا میں اس کو کٹنگ کر لے تو ابھی اس کے ہم صحیح کریں گے یہ ہماری مگزی ہے اس کو ہم بیٹر لگا کے ادھر مگزی لگا دیں گے تو ہمارے ساتھ رہنا جو ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینلوں کو سبسکائب کر دیں لائک کریں شیئر کریں ابھی آئیے دکھاتے ہیں آپ کو ہم اب سب سے پہلے ہم درمیان والے بیٹر کو صحیح لگائیں گے آپ نے کنکر صحیح لگانی کیا کرنے کنکر صحیح لگانی ہے اس کو قرآن کے ساتھ آپ نے اس کو قرآن کے ساتھ آپ نے اس کو جو کنارے بھی لگتی ہے جو قرآن کے ساتھ صحیح لگانی ہے آپ نے موسیقی 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 دیکھو اس کی بھی ہم لگا دوئے ہیں یہ چونوں برڈر ہمارے لگتے ہیں دیکھو اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے فالتو کپڑے کو کٹ لیں گے دیکھو یہ پہیدر سیری اس کو کپڑے کے برابر کٹ لیں گے اب یہ دہا ہم لگائیں گے اب یہ اس کی مگزی ہم لگائیں گے دیکھو اب یہ مگزی لگائیں گے جو ہم نے کٹی تھی اب یہ بھی دکھا دوں کہ ڈبل ہے کپڑا یہ آپ اس در نہ بولے کہ اس نے کر رہی ہے دیکھو ڈبل ہے تاکہ آپ کو سمجھا جائے ادھر رکھ کے آپ نے ہاپ پیر کی صحیح لگائیں کیا کرنے ہاپ پیر کی موسیقی 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 یہ بارے وقت سلائی لگ چکی ہے ابھی کیا کرنا ہے ابھی اس کو میں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے چھوٹے چھوٹے دکھوئیے ہم ٹکے لگائیں گے وقبے وقبے اس سے سلائی کو بچانا ہے سلائی نکٹے سلائی کو بچانا ہے سلائی تک ٹکا لگانا ہے لیکن سلائی کو بچانا ہے اس کو کنکر سے دکھائیں گے اوپر کیا کریں گے کنکر دکھو یہ دباؤ ادھر رکھنا ہے اس دباؤ کو اس طرف نہیں دکھنا ہے دیکھو اس کو اوپر جو مگزی کا کپڑا ہے ہم نے لگایا ہے اس کو اوپر کی طرف دانا ہے صحیح ہے کہ غلطی سے ایسے نہ بیٹھے صحیح ہے اس کو آپ سے اونلی سے ایسے آپ نے ایسے بٹھانا ہے موسیقی وحتیرا موسیقی شایح نظر ہم نے کنکر صحیح لگا دیئے دیکھ سکتے ہیں اوٹی شیٹ ہے کمیز کی اوٹی شیٹ پر پر اسی لگانی ہے جو باٹر ہم نے لگائیں یہ آپ کو سرائی نظر آ رہی ہیں اوٹی شیٹ پر پر اسی لگائیں گے اس کو آپ نے صرف پانی لگا کے اس کو صفحی سے آپ نے اسی لگا دیئے یہ درماغلہ جو ہم نے باٹر لگایا وہ ہے اور یہ سیٹ والے ہیں یہ سیٹ والا باٹر ہیں ابھی اس مگزی کو ہم اسی لگائیں گے جو ہم نے بیک سیٹ پر کمیز کی پچھلے اسے پر مگزی لگائی ہے اس کو اسے ترکے سے بٹھا دینے دونوں طرف سے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پانی لگانے یہ پانی لگا دیئے دیکھو یہ مگزی ہم نے لگائی تھی اس کو ہم نے اسی لگا دیئے اب یہ ہم کمیز اس کو شیدہ کرتے ہیں اب یہ آپ کے سامنے دیکھو یہ باٹر ہمارے کیسے لگے ہیں آپ کو نظر آئیں گے اب اسی دی سیٹ پر اسی لگائیں گے پہلے ہم ادھر مگزی کو درمیان میں اسی لگا لیتے ہیں تاکہ اپنے جگہ پہ یہ صحیح بیٹھ جائے تو آپ کو بایدہ نظر آئی گی دیکھو یہ فارٹ کو کٹ دیں گے ہم ابھی ہم اس کو جو ہم نے باٹر لگائے ہیں اب یہ اس کو ہم اسی لگائیں گے ادھر سے بھی پانی لگا گیا ہے ہلکہ ہلکہ آپ نے شاور کرنے شاور کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر اسی لگانی آرام کے ساتھ تھوڑی تھوڑی روک کے نہ کہ یہ اپنے جگہ پہ صحیح بیٹھ جائیں دیکھ دیکھ سکتے ہیں ہمارے باٹر جو لگی ہوئی ہیں دیکھو درمیان ملا بڑا ہے دیکھ سکتے ہیں درمیان ملا بڑا ہے اور اس کے پاس بھی چھوٹا ہے پھر یہ بھی چھوٹا ہے درمیان ملا درمیان ملا کتنا ہے میں بتایا تھا آپ کو سولہ انچ اور سیڈ بھالے کتنا ہے پندرہ انچ اور یہ بھی پندرہ انچ ہے آپ کو لگانے کی سمجھ بھی آگئی ہوگی ہم نے جس طرح باٹر کو ہم نے بٹھایا ہے کٹنگ کی ہے مگزی لگائی ہے تو وہ ہم نے آپ کو صحیح ڈیٹیل سے بتا دیا ہے ابھی آپ کو سمجھ آگئے ہوگا کہ ہم نے بیک سیڈ پہ جو بارڈر بچہ ہوا تھا کمیز کا آسینو کے ساتھ ہوتا ہے ہماری بہنوں وغیرہ بچیوں کو پتہ ہے جو تھری پی سوٹ آتے ہیں ان کے ساتھ آسینو کے ساتھ ہی تین لینے بارڈر کی ہوتی ہیں ایکسٹرا بارڈر تو وہ ہم نے ایکسٹرا بارڈر ہمارے کسٹمر نے مانگا تھا کہ بیک سیڈ پہ لگانا ہے کمیز کی پچھلی سیڈ پہ تو ابھی ہم نے اس کے کٹنگ کا طریقہ پریس کرنے کا بٹھانے کا طریقہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اور لگانے کا طریقہ بھی ہم نے بتا دیا ہے بھی ہم نے بتا دیا ہے اور جو بہنیں ہماری گھروں میں بچیوں وغیرہ گھروں میں کام کرتی ہیں دیکھتی ہیں تو وہ گھوڑ سے دیکھا کریں ان کو سمجھ آئے کہ ہم یہ ایکسٹر بارڈر کیسے لگاتے ہیں جس طرح گلے پہ لگاتے ہیں اور جس طرح ہم نے بیک پہ لگایا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس میں بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو بنانے میں بھی بہت فائدہ ہوگا اور سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ گھوڑ سے ویڈیو دیکھ کریں اور جو ہمارا چینل پہ نئے ہیں ہمارے چینل کو سبکائب کریں لائک کریں شیئر کریں نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ